وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آیَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصطَفَى الْهَادِي وَالَا أَتَأَوَّالُ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو عدد سو سادس مکمل ہو چکا ہے جملہ اسمیعہ میں بتایا گیا تھا کہ دو جز ہوتے ہیں ایک مقتدہ اور ایک خبر اور اس کے بارے میں تھوڑی جو قواعد ہوں بھی بتا دیا گیا تھے کہ مقتدہ کیسا ہوتا ہے خبر کیسی ہوتی ہے مقتدہ اور خبر میں کیا تال میل ہوتا ہے اس سے بتایا گیا تھا مقتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر نکرا ہوتی ہے مقتدہ اور خبر دونوں حالت طرف میں ہوتے ہیں مقتدہ اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے واحد تصنیعہ جمع ہونے میں مذکر اور مونس ہونے میں اتنی ساری بنیادی باتیں مقتدہ اور خبر کے بارے بتایا گئی تھی اب جملہ اسمیہ کے بعد دوسرا جملہ ہے جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ میں بھی دو جز ہوتے ہیں کم از کم دو جز ایک فیل اور دوسرا فائل ایک ورم اور ایک سبجیکٹ تو جملہ فیلیہ کے سنسلے میں صرف فیلے ماضی اور فیلے مزارے معروف اور مجھول یہ لکھایا بتایا گیا ہے اس کا فائل کیسا ہوگا یہ بات ابھی رہ گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آج فیل کا فائل کیسا ہو دونوں میں کیا تعل میل ہو وہ بتا دیں آج تو اصل اعتبار کرتے ہیں فائل کا فائل کا اصل اعتبار ہے فائل ایسا ہو تو فیل ایسا آئے گا یعنی اصل اعتبار کس کا ہے فائل کا اس کے مطابق ہمیں فیل لے کر کہنا ہے تو اس میں ہی بھی دیکھنا رہتا ہے کہ ہمارا فائل ظاہری طور پر موجود ہے کی نہیں السلام علیکم ہاں 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 مل بے کب تا گئی با آپ اچھا اچھا ٹھیک ہاں تو کہتے ہیں کہ کسی بھی فائل کا فائل تو رہتا ہی ہے اگر فائل کے فائل تو ہوگا نہیں اب وہ فائل اگر ظاہرین موجود ہو تو کیا حکم ہے اور اگر فائل موجود نہ ہو تو اس کے اندر کی ضمیر ہوگی وہ فائل ہے جیسے کہا جائے ہم کہیں گو وہ ظاہر تو صرف ورد دکھ رہا ہے لیکن اس کے اندر یوں موجود ہے ہم نے کہا گو یعنی جاؤ یہ ایمپریٹیو عمر کا حکمیہ جملہ ہے تو اگر اس کے سامنے ساتھ میں اس کا سبجک موجود ہے تو کیا حکم ہے اور اگر موجود نہیں ہے تو اس کے اندر زمیر ہوگی وہ ناؤن اگر وہ فائل بن نہیں ہے تو پھر کیا حکم ہے یہ بتانا ہمیں مقصود ہے تو لکھ رہیں پھر سمجھاتے ہیں اس کو بھی جہroz overt ہی پھر سمجھاتے ہیں آیا سامنے آپ کو چیزےoston چیزیں آپ جانے آنے روز آنے سب سے کلیر آب ہی لکھو آجا پترو چھوٹا لکھو پس پترو چھوٹا لکھو مات نمی جا تو چھوٹا لکھو کچھ لکھو موعت نمی جیم 4 آجا ٹو بڑا لکھو تھوڑا بڑا لکھو ٹھو 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 موسیقی 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 اگر مذکر ہو تو فیل مذکر فیل اور فائل میں فصل ہو جائے فصل فاصلہ دوری ہو جائے تو اختیاری ہوگا موسیقی ہم 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 موسیقی 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 نمبر ایک میں بتایا گیا ہے کہ فائل اگر اس میں ظاہر ہو ظاہر لفظ سے بات سمیتے ہیں جو ظاہران دکھ رہا ہو فیل ہو فیل کا فائل ظاہران دکھ رہا ہو تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ فیل واحد آئے گا اور اگر فیل ظاہر نہ ہو اس میں ضمیر ہو تو فیل مطابق آئے گا جیسے اس میں ظاہر ہو تو فیل واحد آئے گا جیسے میں کہوں موسیقی یہ فائل ہے جو ظاہران دکھ رہا ہے فیل کے بعد فائل اگر ظاہران دکھ رہا ہو تو فیل کیا آیا واحد اور اگر فیل کے بعد فائل ظاہران دکھ نہ رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ فیل کے بعد تو فائل چاہیے جو کہ ہے نہیں تو ہے نہیں تو ایسا کہنے سے کام تو چلے گا نہیں فیل ہے تو فائل چاہیے اور ہے نہیں تو ہے نہیں تو اس فیل کے اندر جو ضمیر ہوگی پورناؤن جو ہوگی اس کو ہم منا لیں گے فائل اب اسی کو ہم اُلڑ دیتے ہیں الاولادو جی اسی کو میں اب اُلڑ دیتا ہوں الاولادو یہاں پر لکھ رہے تھے وہی جو یہاں پر لکھا ہوا ہے وہی ہم نے لکھ دیا ہے پر الاولادو زہبہ ہم نے لکھ دیا یہ فیل ہے فیل کے بعد فائل موجود نہیں ہے تو اب کہتے ہیں کہ جب فیل کے بعد فائل موجود نہ ہو اس فیل کے اندر جو ضمیر ہوگی پورناؤن اس کو ہم منا لیں گے فائل اور ضمیر اور ضمیر جس کے طرف لوٹے جس کو کیا بولتے انگریز میں انٹیسیڈنٹ بولتے نا انٹیسیڈنٹ یعنی ضمیر جس کے طرف لوٹے جیسے جیسے کسی کا نام مانے لیا بہت زید این بو آئے جیسے جوبیہ آگیا آگیا یہ پرناؤن ہے یہ پرناؤن اس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں زمین اس کو بولتے ہیں مرزا مرزا اور روجو کی جگہ لوٹنی کی جگہ اس کو انگلیس میں پرناؤن اور اس کو بولتے ہیں انڈیسیزنٹ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر زہبہ فیل ہے اس کا فائل الاؤلاد موجود ہے ہے نا موجود ہے تو جب موجود ہے تو یہ فیل یہ فائل تو اس صورت میں یہ فیل واحد آئے گا ہم نے کہا زہبہ اس کے بعد کہا الولدو زہب الولدان تصنیہ ہو گیا تو بھی یہ واحد اور ایک مثالی زہبہ الاؤلاد وہ جمع ہو گیا الولدو واحد تو بھی فیل واحد الولدانے تصنیہ ہو گیا دو ہو گیا تو بھی فیل واحد الولد کی جمع پھر آگئی اولاد تو بھی فیل واحد کیوں اس لئے کی فیل کا فائل موجود ہے سامنے دیکھ رہا ہے یہ اس میں ظاہر ہے فائل اس میں ظاہر ہے فائل اس میں ظاہر ہو تو فیل واحد آئے گا بات سے میں آئے یہ رہی مثال مذکر کی یہی مثال ہم لے لیتے ہیں مونس کی ایسے ہی ہم نے کہا زہبت البنتو زہبت فیل البنتو فائل فیل کا فائل موجود ہے تو فیل کیا آیا واحد واحد ہے یہاں پر بنتو یہ واحد ہے تو ٹھیک ہے لیکن البند کی جگہ پر اگر جو واحد ہے تصنیہ ہو جائے البنتانے ہو جائے تو بھی کہتے ہیں کہ یہ زہبت اس کے بعد پھر البنتانی زہبت البنتانی یہ تصنیہ ہے لیکن یہ واحد اس لئے کی فیل کا فائل ظاہرن موجود ہے یہاں پر ہم نے کہا زہبت تل تل بناتو البنت واحد البنتان تصنیہ البنات جمع واحد فائل ہے تو بھی فیل واحد تصنیہ فائل ہے تو بھی فیل واحد جمع فائل ہے تو بھی فیل واحد مذکر موننس کا لحاظ کیا جائے گا وہاں پر ولد تھا تو ہم نے زہبا کہا تھا یہاں پر بنت ہے تو ہم نے زہبت کہہ دیا اتنی بات سمیہ آئی اگر فائل اس میں ظاہر ہو ظاہراں دکھ رہا ہو تو اس صورت میں فیل واحد آئے گا چاہے ہمارا فائل واحد ہو چاہے تصنیہ ہو چاہے جمع ہو کچھ بات سمیہ آئی اب اس کے اپوزی دولہ بتائیں گے تو دونوں کو جوڑ کر کے تھوڑا زیادہ سمجھ سکتے ہیں اب کہتے ہیں کہ فائل اس میں ضمیر ہو تو فیل اس میں ضمیر ہو تو فیل مطابق آئے گا اگر فائل اس میں ضمیر ہو تو فیل اس کے مطابق آئے گا فیل ابھی واحد آیا تھا کب جب فیل کے بعد ہمارا فائل ظاہراں دکھ رہا ہو تو ہمارا فیل واحد آیا تھا مذکر کی مثال زہب الولدو زہب الولدانی زہب الولدو مونس کی مثال زہبت البنتو زہبت البنتانی زہبت البناتو ہم نے اتنی مثالیں پڑھ لی فیل ہمارا واحد واحد آیا ہے کب جب ہمارا فائل ظاہراں موجود ہو یہ فائل ظاہراں موجود ہے اگر یہ ہمارا فائل ظاہراں موجود نہ ہو بلکہ فیل کے اندر جو ضمیر ہے اس ضمیر کو ہمیں بنانا ہو فائل تب کہتے ہیں پھر وہاں پر مطابق چاہیے اب وہ دیکھئے ہم نے کہا الولدو ہم نے کہا زہبہ زہبہ فیل ہے اس کے بعد فائل دیکھنے ہی رہا ہے جملہ یہیں پر ختم ہے فلسٹاب تو جب فیل کے بعد فائل دیکھنے ہی رہا ہے موجود نہیں ہے تو فیل کا وجود ہی باaff کی نہیں ہے ہے نا کوئی بھی کام انجام پاتا ہے اس کام کا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا ہے نا اسے ہی فیل انجام پایا تو ظاہر کوئی نہ کوئی کرنے والا ہے اگر ہم جاہر ایسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ نے کیا ہے اب یہ ملیہ یہاں رکھ دیا رکھنے والا کن میں ہے نا ایسی چیزیں جن کو ہم سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اس کو کس نے کیا ہے تو ان کو مان لیتے ہیں کہ اس کو اللہ درہنے کیا ہے لیکن کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے تو اب فیل ہے فائل تو چاہیے ہی اب کہتے ہیں اس کے اندر ہوا ضمیر ہے ہوا ہوا ضمیر یہ ہوا ہے واحد مذکر یہ الولد بھی واحد مذکر کہتے ہیں اس کے اندر زہبہ فیل ہے اس کے بعد فائل دکھنے ہی رہا ہے تو فائل تو چاہیے ہی تو جب فائل دکھنا رہا ہو اس فیل کے اندر جو ضمیر ہے اسی ضمیر کو فائل بنا لیں گے زہبہ فیل ہوا یہ فائل سمجھے ہوا لکھنے میں نہیں آئے گا ہوا اس کے اندر موجود ہے جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر میں کہوں ہاں نا کم ہیر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کم کے اندر یوں موجود ہے ہاں نا کم کے اندر یوں موجود ہے کہاں نہیں گئے مگر ہے ایسے ہی ہر فیل کے اندر فائل ضمیر موجود ہوتی ہے ہر فائل کے اندر ضمیر موجود ابھی اسے ہم نے دے کہا دے کہا تو دے کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ جماں مذکر و مونس ہے ہم نے سمجھ لیا ہے نا ہم نے ہی کہہ دیا ہم سمجھ گئے کہ یہ واحد مذکر ہے شی کہہ دیا ہم سمجھ گئے واحد مونس ہے تو ایسے ہی ہر فیل کے اندر اس کے سیگے کے اعتبار سے ضمیر موجود ہوتی ہے اب ہم نے کہا الولدو ذہبہ ذہبہ فیل ہے فائل موجود نہیں ہے تو یہاں پر ہوا ضمیر یہ فائل ہے اگر یہاں پر الولد موجود ہوتا تو فائل فائل کے لیے ہمیں ضمیر کو ڈھوٹنی کے ضرورت نہیں پڑتے جب فائل نہیں ہے تو ضاہر سی بات ہے کہ فیل کو فائل چاہیے اس کے بغیر کشتی ساحل پر پہنچنے والی ہے نہیں تو فیل کو فائل چاہیے ظاہران اگر فائل موجود ہے تو ٹھیک نہیں موجود ہے تو اس کے اندر جو ضمیر موجود ہے اس کا فائل بنا لیں گے اب یہ رہی مثال یہ بھی واحد یہ بھی واحد ابھی تک کوئی نئی چیز دیکھنے میں نہیں آئی جو میری مثال ابھی آپ کو دی ہے اب دوسرا دیکھتے ہیں یہ واحد اب ہم نے کہا الولدانی یہ ہے تصنیہ الولدان یعنی دو لڑکے تصنیہ ہو گیا اب کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے زہبہ لکھا زہبہ کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں کی ضمیر ہوا ہے جو کی واحد ہے مذکر ہے تو آپ کہتے ہیں کہ زہبہ فیل ہوا ضمیر فائل تو جب کوئی ضمیر ہوتی ہے تو اس کا مرجہ ہوتا ہے پورو ناؤن ہے تو اس کا انڈیسیڈن تو ہوتا ہی ہے یہ ضمیر ہے تو اس کا مرجہ ہے کوئی نہ کوئی کہ جہاں یہ ضمیر لوٹے تو ہم کہتے ہیں یہ واحد مذکر ہے اس ضمیر کو لوٹانا چاہے رہے تھے یہاں پر لیکن دونوں میں تعلیم نہیں ہے اس لیے کہ یہ تصنیہ ہے اور یہ واحد ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو ماننا ہوگا کہ یہاں پر اگر ہم ہما لے کر آتے ہیں ہما تو یہ تصنیہ مذکر ہے اس کو ہم لوٹاتے ہیں یہاں پر تو مطابقت ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پھر ایسا فیل لے کر کے آؤ جس کے اندر ہما ضمیر ملے تو وہ فیل کونسا ہوگا زہبا یہ ہوگا زہبا الولادانی زہبا الولادو الولادو زہبو کچھ بات سمیر آ رہی ہے کنید آ رہی ہے ہاں یہاں پر ہم ضمیر ہے ہم ضمیر ہے اس کے پہلی والی مثال جو گزری ہے وہاں پر کیا معاملہ تھا فیل کے بعد فائل موجود ہے تو ہمیں کوئی ٹینسن نہیں ہے فائل موجود ہے ہم کو فیل واحد لے آنا ہے سنگولہ لے کر کیا آنا ہے مذکر مونس کا لحاظ کر لینا ہے زہبا ہے الولادو زہبا الولدانی زہبا الولادو زہبت البنتو زہبت البندانی زہبت البناتو وہاں واحد لے کر کیا ہے صرف مذکر اور مونس کا ہم نے لحاظ کیا کب جب فیل کے بعد فائل موجود ہے اگر فیل کے بعد فائل موجود نہ ہو تو فائل تو چاہیے تو جب فائل ظاہرن موجود نہیں ہے تو اس کے اندر کی ضمیر کو ہم ٹٹو لیں گے کس کے اندر ضمیر کونسی ہے پروناؤن اس کو ٹھوڑیں گے اس کو بنا دیں گے فائل پھر وہ ضمیر ہمیں چاہیے جو اپنے مرجہ کے طرف لوٹے اور مطابق ہو اب یہاں پر الوردو ہے ہم نے لکھا زہبہ زہبہ کے بعد فائل موجود نہیں ہے موجود نہیں ہے زہبہ کے بعد فائل موجود نہیں ہے تو بگر فائل کے فیل تو ہوگا نہیں اس کا تصور ہی نہیں ہے فائل موجود نہیں ہے تو اسی ضمیر کو جو اس فیل کے اندر ہے پروناؤن ہے اسی کو ہم مانیں گے فائل زہبہ کے اندر ہوا ضمیر فائل ہے اور ہوا کو فائل بنانے میں کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ ہوا واحد مذکر الولدو واحد مذکر کوئی مسئلہ نہیں اب اس کے بعد الولدانی ہیں ہاں الولدانی یہاں پر جب تک ہم نے زہبہ کہا تھا تب تک اس کے اندر ہوا ضمیر تھی زہبہ ہوا ضمیر ہوا کو ہم فائل بنانا چاہے رہے تھے لیکن یہ فائل ضمیر نہیں بنانا ہے کیونکہ یہ واحد ہے اور یہ تصنیہ ہے اس کو جب ہم نے ہما کہہ دیا تصنیہ مذکر تو یہ ضمیر اس کے طرف لوٹتی ہے یہ تصنیہ مذکر یہ تصنیہ مذکر تو اب ہما کی مناسبت سے جو اسے گا آئے گا وہ چاہے گا زہبہ الولدانی زہبہ الولادو زہبو بات کو سمجھ میں آئی نیا نیا ہے سمجھ گئے ہوں پھر پوچھوں گا یہ چپچر تھوڑا نیا نیا ہے لوگ چہروں سے بھی لگ رہا ہے کہ تھوڑا کم سمجھ میں آیا ہے ہاں خجان بھائی سمجھ میں آیا ہاں 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 آپ لوگ کو نید آ رہی ہے آج کے سوگ میں بہت انڈریسٹے ہیں لیکن بہت کوئی چھوڑ جائے ہاں نہیں آپ لوگ جو حاضر رہے ہوں یہ نیا ہے پیچھے کوئی تعلق ریس کا یہ نیا ہے تو آپ ایسے بیٹھے تو صرف چلیے کچھ کچھ سمجھ میں نااہ خوциح پوچھیں جس کو باؤنس ہو رہا ہو کم سمجھ میں آ رہا ہو وہ خود پوچھیں تو زہبہ مطلب گیا زہبہ مطلب گیا زہبہ ہو گیا کسی کو کام سوال میں آیا ہو تو پوچھ لیں ایک ہو گیا جملہ اسمیہ ایک ہو گیا جملہ فیلیہ ایک جملہ اسمیہ ہے ایک جملہ فیلیہ ہے ابھی دیکھیں یہ یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ شروع ہوا ہے اسم سے اور یہ زہبہ الولادو یہ فیل ہے جملہ فیلیہ ہو گیا وہ جملہ جو فیل سے شروع ہو جملہ فیلیہ جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ یہ جملہ اسمیہ بنا ہے یہ جملہ فیلیہ بنا ہے معنی دونوں کا ایک ہی ہے بس فرق اتنا ہے کہ یہاں پر زہبہ فیل ہے اس کا فائل موجود ہے اور یہاں پر زہبہ کے بعد فائل موجود نہیں ہے تو اس کے اندر جو زمیر ہے اس کو ہم نے فائل بنا لیا اور وہ زمیر جدھر لوٹ رہی ہے اس کے مطابق ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو اس فیل کے سیگا کو ہم اس کے مطابق میں لے آئیں گے یہاں پر ہم نے کہا الولادو زہبہ زہبہ کے اندر ہوا زمیر ہے اور یہ واحد مذکر ہے اس کو لوٹا رہے ہیں الولادو کی جانب یعنی ایک لڑکا یہ بھی واحد مذکر مطابقت ہے کوئی مسئلہ نہیں الولادانی زہبہ یہاں پر ہمازمیر ہے اور الولادانی کے جانب لوٹ رہی ہے ہاں ایک جملہ اسمیہ بن رہا ہے جب جملہ شروع ہو اسم سے تو جملہ اسمیہ اور جب فیل سے شروع ہو تو جملہ فیلیا ایا کا نابدو وہ جملہ فیلیا ہے جملہ فیلیا ہے ایا کا کو مفہوم میں زور پیدا کرنے کیلئے ایا کا کو پہلے لے آئے ایا کا ہے اوبجیکٹ ترتیب کیا ہے فیل فائل پھر مفہوم یہ ترتیب ہے لیکن ضرورت کے وقت کبھی مفہوم بھی کو پہلے بھی کر دیتے ہیں ابھی ہم کہتے نابدو کا ہے نا نابدو کا یا نابدو ایا کا اس ایا کا کو ہم نابدو کی باعت اگر لے آتے تو مفہوم یہ نکلتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ایک یہ مفہوم اور ایا کا کو ہم نے پہلے کر دیا تو ہاں پر زور پیدا ہو گیا تاکیت پیدا ہو گئی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہ ایعاقہ کو پہلے کر کے آئے تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں دونوں کی مفہوم میں بہت فرق ہو گیا تیری ہی میں دیگر معبود کی نفی ہو رہی ہے یعنی اور کوئی نہیں ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں کرتے اور ہم نے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں مطلب ان کی کرتے ہیں ان کی کرتے ہیں ان کی کرتے ہیں ہم کس کے کرتے ہیں کیا مطلب تیری بات کرتے ہیں اور کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن تیری بات کرتے ہیں نابدو کا یا نابدو یاکا ہم تیری بات کرتے ہیں باسمی آ رہی نا دول میں فرق ہو گیا ایک میں شرک ہے اور ایک میں صرف توحید ہے اللہ کی عبادت ہم کر رہے ہیں اگر شرک کے ساتھ میں کر رہے ہیں تو نابدو کا والی بات ہو گئی اور اگر ہم بگر شرک والے عباد کرتے ہیں تو ایا کا نابود ہو گئی ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اس طرح کے مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس کا کو اٹھا کر کے شروع میں کر دیا گیا تو ضرورت کے وقت object کو مفہوم بھی کو فیل سے پہلے لے آتے ہیں ہے وہ جملہ فیلیا تو آج کے درس میں کچھ پوچھیں گے تو اچھا رہے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا اس لئے کہہ رہا ہوں ایک آپ دیجئے رشک ایک واعید مجھا کر دیجئے ان کو آگے کے پانچ پاؤں میں کنورٹ کرنے کوشش کرتے ہیں کیا دوں میں بانانے کے لئے ہاں تو ایک کوئی ایک ہی لکھوا دیتا ہوں ہے نا اس کے بعد اس کو پھر چھائیوں کر کے لے کر آئیے یعنی تصنیہ بھی تصنیہ مذکر تصنیہ مونس جمع مذکر اور جمع مونس ایسا کر کے لے کر گیا تو لکھیں لیں پیچھے گردان کا حمر کیا ہی کہ وہ فیلے مازی اور فیلے مزارے جو لکھایا گیا ہے اس کو یاد کر لیں گے تو بہت اچھا ہے ابھی کس فیل کے اندر کونسی زمیر ہے اگر وہ ہم یاد کر رہیں گے تو فٹا فٹ سمجھ سکتے ہیں زمیروں کو اور فیلے مازی فیلے مزارے کو اس کو یاد کر لیں تو اچھا ہے بلکہ جو قواعد پیسے کے ہیں وہ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو آگے سمجھنے میں آسانی ہوگی اور کتابوں کی بنسبت میں بار بار کرتا ہوں اور کتابوں کی بنسبت اس کتاب میں سلسلہ کڑی رہتی ہے یہ سمجھیں تو یہ سمجھیں گے یہ سمجھیں تو یہ سمجھیں گے حدیث کتاب ہے کتابوں زکاة آپ پڑھ رہے ہیں وہ حدیث چھوٹ گئی چھوٹ گئی آگے والی حدیث پوری سمجھ میں آگئی ہے نا دو ہفتہ نہیں دو ہفتہ نہیں آئے تھے نہیں آئے تھے آج جو پڑھائی کی حدیث مکمل سمجھ میں آئی ہے ایسا ہے لیکن قواعد میں گرامر میں یہ نہیں سمجھیں تو اس میں دشواری ہوگی یہ نہیں سمجھیں تو یہاں دشواری ہوگی اس لئے سلسلہ اس میں رہتا ہے تو قواعد جو بھی لکھائے گئے ہوں وہ ایک نظر جا ڈالتے رہیں فروسط نکال کے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی جی تو لکھ لیجئے خارج جا اس کے بعد آپ تلیمیزو بڑ بھی لکھتے ہیں تو قدرہ تلیمیزو آپ کو تو لکھتے ہیں مجھے کرو 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 موسیقی موسیقی اب اس کا تین تین چھے بارہ اس کا لکھ کے لائے اس کا بارہ لکھ کے لائے اس کا تین بنے گا یہ واحد مذکر ہے اس کو ابھی تصنیہ بنا کر کے اس کو پھر جمع بنا کر کے ہے نا اور اب اس کے بعد پھر سلیہ لکھ دیتا ہوں خراج ہے پہلی ہے ہاں اب تلمیزی کو پہلے کر لیں گے تو وہ الگ سے پھر بن جائے گا اس میں آگا دی اب تلمیزو خراجہ تلمیزو شاگر شاگر تلمیز شاگر اس کے بعد کتب اتالیبو کتب اتالیبو اب اس کا بھی تصنیہ جمع دیکھیں اس کا تین ہو گیا ہے نا اس کا تین ہو گیا اس کا تین اب اس کے بعد جو کر کے لانا ہے وہ سمجھ مہ دیے کیا ڈا کنے سمجھے یہ آپ نے لکھا اس کو ابھی تسنیہ بنا کر کیل لاؤ اس کو جمع بنا کر فیل لاؤ یہاں پر یہ واحد ہے اس کو تسنیہ کرو آپ اس کو جمع کرو اس کے مطابق فیل لے کر چاہو یہاں پر کتبہ ہے یہ واحد ہے کتب آیا ہوا ہے تسنیہ رہ گا تو کیا جمع رہ گا تو کیا آئے گا ایسے یہاں پر کتبت یہ واحد ہے تسنیہ جمع رہ گا تو کیا آئے گا اور یہاں پر یہ تسنیہ جمع رہ گا تو کیا آئے گا ایسے کر کے تین دن چھے 15 ہو رہا ہے 15 لکھے گئے